شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم معزز ناظرین اکرام اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا چھوٹا سا عمل بتایا جائے گا ایک ایسی چھوٹی سی تذبیح بتائی جائے گی کہ جو یہ تذبیح پڑھے گا اسے ایک لاکھ حج اور دس ہزار قرآن پاک پڑھنے کا سواب ملے گا قیامت کے دن جب انسان ایک چھوٹی سی نیکی کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہوگا تب یہ چھوٹے چھوٹے اعمال آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے محترم ناظرین قرآن پاک اللہ تعالی کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تئیس سال کے عرصے میں نازل فرمائی یہ کلام پاک ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا بلکہ تئیس سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس میں اللہ تعالی نے تمام جنوینز کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا کہ جن کی تلاوت جن کا ورد اور وظائف کر کے انسان اپنی دنیا اور آخرت سوار سکتا ہے اور اس کلام میں موجود مختلف صورتوں آیات اور حوالاجات سے اپنی مشکلات اور تندستیوں کو دور کرنے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ان کا وظیفہ اور ذکر کر سکتا ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے اس لیے انسان سکون قلب کے لیے اللہ تعالی کی عبادات اور کلام پاک کی تلاوت کر کے خود کو ترو تازہ اور پرس سکون محسوس کرتا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالی نے شیاطین جنات اور مختلف قسم کی دیگر مخلوقات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا حتیٰ کہ انسان کے رزق میں وسط برکت اور کشادگی کے لیے بھی اللہ تعالی نے سینکڑوں آیات متعارف کروائیں جو اسی کلام پاک کے اندر موجود ہیں اور اللہ تعالی نے اپنی وحدانیت کا تعرف بھی اسی کلام پاک کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا جس کے ذریعے لوگ اللہ تعالی کو واحد و یقتہ جان کر اسی کو قادر مان کر اس کی عبادت کرتے چلے آتے ہیں اسی طرح ہمارا آج کا وظیفہ بھی ناظرین ایسی آیات کا وظیفہ ہے کہ جن کلمات کو پڑھنے سے ثواب تو ملے گا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک لاکھ حج اور دس ہزار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالی کے پاک کلام کی اس صورت کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالی اسے بے حساب و کتاب ثواب عطا فرماتا ہے اس کی دنیا اور آخرت سور جاتی ہے اس کی مشکلات ختم کر دی جاتی ہیں اور اس کی خواہشات کو پورا کر دیا جاتا ہے ناظرین وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے یا آپ کو ان آیات سے متعارف کروانے سے پہلے آپ کو اللہ تعالی کے پاک کلام کا مختصر تعارف بیان کرتے ہیں قرآن میں صرف اللہ کا کلام ہے کسی انسان جن یا فرشتے کا کلام اس میں شامل نہیں اسے اللہ تعالی نے خود ہی کلام اللہ یا آیات اللہ کہا ہے ارشاد باری تعالی ہے تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لے اور وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام کرنا اللہ تعالی کی صفت ہے اس لیے یہ بھی اللہ تعالی کی ذات کی طرح غیر مخلوق ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور امنے انہیں رزق دیا اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز ضائع نہ ہوگی ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن پر ثواب کی بشارت یوں ارشاد فرمائی کہ جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اسے دس نیکیوں کا ثواب ملے گا اور میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے ناظرین اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہیں حج کرنے کا شوق تو ہوتا ہے لیکن وہ حج اور عمرہ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے اتنی دولت اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ حج کر سکیں اور دوسرا اللہ جسے چاہتا ہے وہی حج اور عمرہ کرتا ہے یعنی اگر پیسہ ہے بھی لیکن اللہ نہ چاہے تو وہ بندہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتا تو آج آپ کو جو کلمات پڑھنے کے بارے میں بتائیں گے اگر آپ وہ کلمات وہ آیات پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو پورے ایک لاکھ حج کے برابر ثواب ملے گا اسی طرح اگر آپ دن رات مکمل قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے یعنی چند ایک صورتے پڑھ لیں یا کوئی آیات پڑھ لیں لیکن پورا قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے تو یہ وہ آیات ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کا حج بھی ہو جائے گا اور آپ کے قرآن پاک بھی ختم ہوں گے تو ناظرین جس صورت کی یہ آیات ہیں صورت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس صورت کی تلاوت کرے گا خدا اس کے عیب چھپائے گا اسے خوف کی حالت اور حساب و کتاب کے موقع پر پریشانی میں آرام اور سکون بخشے گا تو ناظرین وہ آیات ہیں پارہ نمبر پچیس صورت الجاسیہ کی آخری دو آیات جن کو پڑھنے سے ایک لاکھ حج اور دس ہزار قرآن پاک پڑھنے کے برابر سواب ملتا ہے صورت الجاسیہ قرآن پاک کی پچیسویں سپارے میں واقع پینتالیس بھی صورت ہے جو مکی صورتوں کا حصہ ہے جاسیہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے معنی میں ہیں اٹھائیسویں آیت میں قیامت کے دن امتوں کے گھٹنوں کے بل جھکنے اور انہیں آمال نامیں دینے کے ذکر کی وجہ سے اس کا نام جاسیہ رکھا گیا ہے صرف ایک بار یہ تذبیح پڑھنے کی دیر ہے یہ تذبیح پڑھنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی تمام رکاوٹ بندش دور فرما دو اللہ والو اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ کو بتاؤں گا لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی صحیح طرح سے سمجھ آ جائے تو معزز ناظرین اس وظیفے کو کسی صورت میں چھوڑیے گا کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلے دیکھتی ہے نہ آمان دیکھتی ہے رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت میں چھوڑیے گا یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے اور اللہ کا کرشمہ خود دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہوگی کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے رکاوٹ ہے آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے کاروبار چل نہیں رہا گھر میں بے برکتی بے سکونی اور مایوسی ہے انشاءاللہ اس وظیفے سے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی بندش رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی اور آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی جو بھی آپ کے مقصد ہیں جو بھی آپ کی حاجات ہیں وہ پوری ہونا شروع ہو جائیں گی پہلے جو کام آپ کرتے ہیں اور وہ ٹھیک سے نہیں ہوتا یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے آپ کسی کام میں لگے ہیں اور اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی تو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کے اوپر بندش رکاوٹ نظر اور حسد سب دور ہو جائے گا اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا اور اس کے لیے آج صرف ایک تذبیع پڑھیں اور اس تذبیع کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے اس نایاب وظیفے کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی پیسہ ہوگا انشاءاللہ غیب سے آپ کے لیے دولت کا بندوست ہوگا یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ناظرین یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے یہ جو تذبیع ہے اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے وہ ہستی جسے کسی نے نہ آنکھ سے دیکھا جسے کوئی گمان نہ چھو سکا تعریف کرنے والے اس کی تعریف سے آجز رہے نہ حادثات اسے بدل سکے نہ زمانے کی بے ثباتی کا کوئی خوف اسے ہے پہاڑوں کے وزن اور سمندر کی پہمائش کا علم اس کے پاس ہے بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے عدد سے وہ باخبر ہے کسی پر رات کی ظلمت اور دن کی روشنی ہے سب جانتا ہے اس پر آسمان کی بلندی زمین کی پستی سمندر کی گہرائی اور پہاڑ کی چوٹی پر کوئی چیز بوشیدہ نہیں وہ ہر چیز کو اس کی تمام تفاصیل کے ساتھ جانتا ہے آپ آہستہ سے بولیں یا زور سے وہ آپ کے اندر چھپے تمام بھیدوں سے باخبر ہے وہ آپ کی سانس کو نکلتے اور اترتے ہوئے دیکھتا ہے رگوں میں چلنے والے خون کی آواز سنتا ہے پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرنے کی آواز تک کو سنتا ہے زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیوڑوں کی آوازوں کو سنتا ہے سمندر کی تہہ میں چلنے والی مچھلی کی آواز کو سنتا ہے بہر و بر میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے رب ہے مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں اس واقعے کا بیان ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عظمت کو بیان فرما رہے تھے اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کا جسم ہل رہا تھا اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ ابھی نعوذ باللہ زمین پر گر پڑیں گے اسے اللہ تعالی کی معرفت کہتے ہیں اور یہ معرفت انسان کے اندر ایک بہنچال کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے یہ کیفیت اللہ کو دیکھے بغیر دیکھ لینا ہے ناظرین یاد رکھیں کہ اللہ کے اس عظیم کائنات جس کا ہم ایک بہت ہی چھوٹا سا قطرہ ہیں ہمیں ایک ہی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے اور وہ ہے عبادت عبادت اور عبادت اس کے علاوہ کوئی مقصد حیات نہیں بے شک وسائل اور ذرائعوں اللہ کے خزانوں میں کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا اور نہ ہی اللہ رب العزت کا نعوذ باللہ کوئی کام اٹک گیا تھا جس کی وجہ سے انسان کی خلقت ضروری تھی انسانی خلقت کا واحد مقصد صرف اور صرف عبادت ہے انسان سے اس خدا سبو اکدوس کی صرف عبادت مطلوب ہے اس لیے صبح شام اسے یاد کرو یہی انسانیت کی میراج اور امتیاز ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری دنیا اس کی غلام ہو جاتی ہے اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے پھر اس انسان کے دشمن اللہ کے دشمن اور اس انسان کے دوست اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں جس نے اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچائی وہ قادر مطلق اس سے اعلان جنگ کر لیتا ہے اللہ کا ہو کر تو دیکھئے اللہ کی ذات کو مقصد بنا کر زندگی گزار کر تو دیکھئے اللہ کے لیے جینا اس کے لیے مرنا اس پر مر مٹنا سیکھئے خوشی بھی وہی ہو جو اسے پسند ہو غم بھی اس لحاظ کا ہو اظہار بھی وہ ہو جو اسے پسند ہو اور خفا بھی جو اسے پسند ہو ہر دم اور ہر لمحہ اس کی رضا مطلوب و مقصود ہو اللہ تعالی کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر پل ہر وقت ہر ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے اسلام نے شکر ادا کرنے کے ہمیں چار طریقے بتلائے ہیں دل سے شکر ادا کرنا زبان سے شکر ادا کرنا نعمتوں کے استعمال سے شکر ادا کرنا اور مخلوق خدا کی خدمت سے شکر ادا کرنا اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے آپ اس کے بجائے احترام کسی اور کا کریں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ناظرین اگر ہم اللہ کے بجائے کسی اور کا عدب و احترام کریں تو اس عمل سے اللہ تعالی بہت سخت ناراض ہو جاتے ہیں یہ ایک فطرتی حصول ہے کہ جس شخص پر کوئی احسان کرتا ہے وہ بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے اس کی پسند نا پسند کو ترجیح دیتا ہے اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حقیقی اللہ کے احکامات کو ہر وقت ماننے کی اور ترجیح دینے کی کوشش کریں زبان سے شکر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کا اقرار اور اظہار کرے ریاکاری مقصود نہ ہو اللہ تعالی کی ہر دی ہوئی چیز پر الحمدللہ کہے مثلا الحمدللہ اللہ نے مجھے آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے بندوں کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی چھوٹی چیز دے اس پر اس کو جزاک اللہ کہہ دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے اس کی دی ہوئی نعمت کا اس کو بدلہ مل سکے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کو عملی طور پر استعمال کرنا اور اس کا استعمال کر کے اظہار کرنا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے میلے کچھ ایلے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس پر آپ نے ناراض کی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ کیونکہ اللہ خود بھی جمیل ہے اور خوبصورت اور جمال کو پسند کرتا ہے ناظرین جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اپنے وجود پر اظہار کرتے ہیں تو اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے لیکن اگر استعمال نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک ناشکری ہے تو ناظرین چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب آپ نے کون سی آیات اور کون سے کلمات پڑھنے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو صورت الجاسیہ کی فضیلت کے بارے میں بتایا ہے یہ آیات بھی اسی کی آخری دو آیات ہیں اس کو اب کس طرح اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ توجہ سے سن لیجئے گا ناظرین کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک لازمی پڑھا کریں تو یہ وظیفہ بھی شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی ایک مرتبہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صورت الجاسیہ کی آخری دو آیات پڑھنی ہیں کہ جس کے پڑھنے سے ایک لاکھ حج اور دس ہزار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنے سے کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی کلام اس کی قبولیت میں شک نہیں رہتا تو ناظرین وہ آیات کونسی ہیں ان کی تلاوت سماعت فرما لیجئے ناظرین آیات ایک مرتبہ پھر سماعات فرما لیجئے ناظرین یہ سورة الجاسیہ کی آخری دو آیات ہیں آپ چاہیں تو انہیں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بہت ہی کمال کی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور اس کی بڑائی اور اس کی حکمت کا بیان بھی ہے جو شخص یہ آیات یاد کر لیتا ہے اور چاہے تو چلتے پھرتے بھی ان آیات کی تلاوت کر سکتا ہے اس کی تلاوت اس کا ورد کرنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں اس کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اور اسے ڈھیرو سواب ملتا ہے اس کے ماں باپ کو بھی سواب عطا کیا جاتا ہے اس کی تلاوت کرنے والے کو ایک لاکھ حج اور دس ہزار قرآن پاک پڑھنے کا سواب ملتا ہے اللہ پاک سے اپنی حاجات کو طلب کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی حاجات کو پورا فرما دے گا اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو یہ عمل لازمی کر کے دیکھیں انشاءاللہ اس عمل کے بعد پتا چلے گا کہ وظائف کام کیسے کرتے ہیں ساری زندگی عمل کرتے رہو گے اور دولت پیسے دونوں ہاتھوں سے سمیٹھتے رہو گے جس نے بھی اس عمل کو کیا وہ مال و دولت بے حساب اور بے تہاشا لے گیا تو محترم ناظرین جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے کام بنتے چلے جاتے ہیں جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں وہ اللہ کی رضا سے ٹھیک ہو جائیں گے آپ کی دولت کا مسئلہ ہے صحت کا مسئلہ ہے بیماری کا مسئلہ ہے جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی لیکن آپ نے دعا بھی اللہ سے لازمی مانگنی ہے کہ اے میرے اللہ میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے اے اللہ تو سب کا بادشاہ ہے تو ہر چیز پر قادر ہے تو میری مشکلات دور کر دے میری پریشانیاں ختم کر دے میری دعائیں قبول فرما جو بھی میرے اوپر بندشے ہیں جو بھی میرے اوپر رکاوٹے ہیں وہ اپنے فضل و کرم سے دور کر دے اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے صغیرہ اور قبیلہ گناہوں کو معاف فرمائے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناظرین کوئی بھی وظیفہ جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا آپ نے پانچ وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حضب توفیق صدقہ بھی دینا ہے پیسے آپ نے کسی فقیر کو دے دینے ہیں کسی غریب کسی ایسے بندے کو دے دینے ہیں جو ضرورت مند ہو میرے بھائیوں اور بہنوں یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے اپنے رزق کے مسائل کے لیے اپنی دولت کے مسائل کے لیے صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھروں میں برکت آتی ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا بلکہ اگر کسی کو آپ سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے پانی پلانا بھی صدقہ ہے اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں جیسا کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کر دینا کسی کو اچھی بات بتانا نماز کے لیے آپ جو قدم بڑھاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے راستے سے رکاوٹے اور پتھروں کو ہٹانا بھی صدقہ ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانا کسی کو دعا دینا کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھا دینا حتیٰ کہ کسی کو اچھی بات بتانا یا مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ ہے کسی مسئیبت میں فسے انسان کی مدد کرنا وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنا کسی کی طبیعت پوچھنا آیادت کرنا کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کسی کو معاف کر دینا اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار تھا یہاں تک کہ ناظرین اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے حد فضیلت اور فوائد ہیں کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا مسلمان ہونے کے ناتے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے تب اللہ اس نیکی کو کئی گناہ بڑھا کر ہمیں لٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو ناظرین ہم انسانوں کی کچھ اوقات نہیں ہیں نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے ہم پر ساری انعیات اس رب کی ہیں جو اس جہان کا مالک ہے یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں مسکینوں لاچار مجبوروں ضرورت مندوں یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں ان کی ضروریات کا اس طرح خیال کریں جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ضروریات کا خیال کرتے ہیں اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں تو ناظرین وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہیں اے اللہ اے گناہگاروں کو بخشنے والے اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما تنگ دستوں کے رزق میں وسط عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت کو سوار دے آمین یا رب العالمین دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کر دیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ